ہیلو گائز کیسے ہیں آپ تو آز میں آپ کے لیے کچھن کے کچھ کام آنے والے ایسے ٹپس اور ٹرکس لے کر آئی ہوں جنہیں فالو کر کے آپ اپنے کچھن کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر سکتے ہیں ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ کے لائف ٹائم تک کام آئیں گے تو چلیے بینہ دیر کی یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو تھوڑی بھی پسند آیا تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکائب کر لیں گائز اگر ہماری فریج میں لیسن چھلا ہوا پہلے سے رکھا ہو تو ہماری کچھن کا کام کافی آسان ہو جاتا ہے میں ہمیشہ کافی ماطرہ میں لیسن کو چھیل کر فریج میں سٹور کر لیتی ہوں کہیں سے بھی اگر ہم تھکھار کر مارکٹ سے آتے ہیں جلدی میں کھانا بنانا ہے یا پھر گیست آ جائیں ایک سے زیادہ ہمیں سبجیاں بنانی ہوں تو چھلا ہوا لیسن ہمارے بہت ہی کام آتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے لیسن کو آسان طریقے سے چھیلنے کا یہاں پر میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کر رہی ہوں لیسن کو دیکھیں آپ کو اس طریقے سے الگ کر لینا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا نائف سے آپ ایسے کٹ لیں اور پھر آپ اسے چھیلنے تو بہت ہی جلدی آپ اپنے کافی سارے لیسن کو چھیل سکتے ہیں اوپر سے آپ کو نائف سے جرور کٹ کرنا ہے جس سے کی جو اس کا ٹائٹ والا حصہ ہے وہ نائف سے کٹ ہو جائے اور بہت آسانی سے آپ کافی سارا لیسن اس طریقے سے چھیل سکتے ہیں اگر آپ جنجر گارلک پیسٹ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس کا جنجر گارلک پیسٹ بنا کر فریجر میں سٹور کر لیں اور جھٹ پٹ کسی بھی ریسپی میں ڈال سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے میں نے کافی سارا لیسن چھیل دیا ہے اور اسے ائر ٹائٹ جار میں رکھے فریجر میں یا پھر فریجر میں آپ سٹور کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر کا کام کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے چٹنی بنانی ہے لیسن کی یا پھر آپ کو ایک سے زیادہ سبجیاں بنانی ہیں کوئی گیسٹ وغیرہ آ جائے تو چھیلہ ہوا لیسن اگر ہمیں مل جاتا ہے فریجر میں رکھا ہوا تو ہمارا کام کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ ٹپس اور ٹرکس ضرور پسند آیا ہوگا آپ کون سے جلے سے کون سے سٹی سے ہمارا ویڈیو دیکھنے ہیں پریز کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولنا تاکہ میں آپ کا تھینکس کر سکوں تو چلیئے اگلا ٹپ دیکھ لیتے ہیں جب بھی ہم گیس پر دودھ اوبالنے کے لیے رکھتے ہیں جیسے ہی ہم دودھ کے پاس کھڑے رہتے ہیں اوبال کر باہر گر جاتا ہے جیسے دودھ کی کافی ویسٹیج ہوتی ہے اور ہمارا کام بھی کافی فیل جاتا ہے جب بھی آپ اگلی بار دودھ اوبالنے کے لیے رکھیں اس کے اوپر اس طریقے سے کوئی سٹیل کا چمچ یعنی لیڈل یا پھر لکڑی کا کوئی چمچ آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں اس سے کبھی بھی دودھ نہیں اوبالے گا کیونکہ ملائی ٹور جاتی ہے جب ہم اس کے اوپر کوئی لیڈل وگرہ رکھ دیتے ہیں تو گیسٹ کو ایک دم دھیما رکھیں اور اس طریقے سے آپ دودھ کو رکھیں کبھی بھی دودھ اوبال کر باہر نہیں گرے گا نہ ہی آپ کا زیادہ کام فیلے گا اور دودھ کی ویسٹیج بھی نہیں ہوگی تو ایسے کچھ ٹپس اور ٹرکس ہوتے ہیں جنہیں فالو کر کے ہم اپنے کچن کے گھنٹوں کے کام منٹوں میں کر سکتے ہیں تو چلیے آپ دیکھ لیتے ہیں جب بھی ہم چاول بننے کے لیے رکھتے ہیں اگر ہم بھول جائیں تو چاول نیچے سے جل جاتے ہیں ان میں سمیل ہو جاتی ہے جو کہ کھانے لائک بلکل بھی نہیں رہتے ہیں چاول کی جلی ہوئی سمیل کو ختم کرنے کے لیے جب بھی آپ کے چاول تھوڑے بہت جل جائیں تب آپ اس میں ایک بریڈ کا سلائز ایسے چاول کے اندر رکھ دیں اور پھر اس کو کور کر کے دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں دس پندرہ منٹ کے بعد دھکن ہٹا کر آپ بریڈ کے سلائز کو نکال دیں جلے ہوئے چاول کی جو مہک آ رہی ہے چاول کے اندر وہ ساری ختم ہو جائے گی اور چاول آپ کے کھانے لائک ہو جائیں گے جو جلی ہوئی مہک ہے بریڈ ساری ایبزورپ کر لے گا اور چاول بلکل بھی خراب نہیں لگیں گے کھاتے ٹائم اقدم جیسے کی نورمل چاول ہم بنا کر کھاتے ہیں ملکل ویسا ہی تیزت آئے گا چاہے تو آپ اس میں تین چر پیاز بھی رکھ سکتے ہیں بریڈ بھی رکھ سکتے ہیں تو گائز میری اگلی ٹپ کوکر کو لے کر ہے جب ہم دال وغیرہ یا چاول بناتے ہیں تو دال کا پانی یا پھر چاول کا پانی کوکر سے باہر آ جاتا ہے جس سے دھکن کافی خراب ہو جاتا ہے جس کے لیے بہت یوزفول ٹپ بتاؤں گی آپ چاہے تو نیپکن لے لیں بیچ میں سے کٹ کر کے نیپکن یا پھر پولو تھین لگا دیں یا پھر کوئی کوٹن کا کپڑا لے اس طریقے سے دھکن کے اوپر چاروں طرف لپیڑ دیں کئی بار دال ہماری کوکر کے باہر آ جاتی ہے دال کا پانی یا پھر چاول کا پانی تو وہ دھکن پر نہیں گرے گا کوئی جو آپ نے کپڑا یا نیپکن لگایا ہے اس کے اوپر گرے گا جس سے دھکن بلکل بھی گندہ نہیں ہوگا اور پھر گائز دھکن کو صاف کرنے کا کوئی جھنجڑ بھی نہیں ہوگا کپڑے کو آپ آسانی سے صاف کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہوں گائز آپ کو آس کے کچن کے یوسفل ٹپس اور ٹرکس ضرور پسند آئے ہوں گے تو گائز پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستو کے ساتھ فیملے کے ساتھ شیئر کر کے آپ میری چینل کو جرور سبسکائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے جو بھی اگلی بار ویڈیو لاؤں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے میں انسٹاگرام آئی دی ہے یونک فوڈ انسٹا وہاں پر جا کر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں